مووی شروع ہوتی ہے جے ہی یوک نام لڑکے سے جو بڑی سی بڑی تجوریاں اور تالے توڑنے میں ماہر تھا قیمتی چیزے چورا کر وہ بیچا کرتا تھا وہ اپنا کام بہت زیادہ چلاکی سے کرتا تھا اسی لیے تو سوچوریوں کے بعد بھی وہ پکڑا نہیں گیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا تھا ایک دن وہ بیلڈنگ میں ایک قیمتی پتھر چورانے گیا جس کی قیمت بہت زیادہ تھی جس چوری میں پتھر تھا اس میں بہت زیادہ تالے لگے ہوئے تھے اس کو توڑنا یا پھر کھولنا بہت زیادہ مشکل تھا لیکن جے ہی یوک نے بڑی چلاکی سے اسے کھول لیا اور پتھر لے کر وہاں سے چلا گیا تھا لیکن جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے وہ پتھر نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے جے ہی یوک کی ساری میند ضائع ہو گئی تھی مگر اس نے ہاتھ نہیں مانی اور ویسا ہی پتھر ڈیزائن کیا اور اسے تیار کر لیا پھر وہ ایک دکان پر اس کو بیشنے گیا مگر وہاں کے دکاندار کو پتا چل گیا تھا کہ یہ پتھر نکلی ہے اور اس نے اس کو خریدنے سے منع کر دیا تھا لیکن جے ہی یوک بھی جانتا تھا کہ یہ دکاندار نکلی ہی چیزیں بیشتا ہے وہ اسے دھمکی دیتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا بھی یہ پتھر نہ خریدا تو میں پوریس کو بتا دوں گا اور میں یہ سب جانتا ہوں کہ تم نکلی چیزیں ہی بیشتے ہو اب وہ دکاندار مان جاتا ہے اور اسے وہ پتھر خرید لیتا ہے یہاں پر جے ہی یوک کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا اس کی اندر یہ خاصیت تھی کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بوم کو فٹ کر لیتا تھا پھر اس چوری کے بعد اس نے نکلی نوٹ چھاپنے کا فیصلہ کیا اس نے بالکل اصلی نوٹ جیسے نکلی نوٹ چیار کیے پر چیسے ہی ان پر شراب ڈالتے تھے وہاں پر لفظ مٹ جاتے تھے اس کام کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا ایک دن جے ہی یوک نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیروں کی چوری کرے گا اب جس دکان میں انہوں نے چوری کرنی تھی ادھر ہر طرف کیمراز لگے ہوئے تھے اور یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں تھا اب وہ اپنے پلان میں اپنے ایک اور دوست کو شامل کر لیتا ہے جو بہت بڑا ہیک کر تھا اس نے ایک بار اس کی شکایت پولیس کو بھی کی تھی پر پھر بھی یہ اس پر بھروسہ کرنے کے لیے نیار تھا اس کام میں اس کو ایک لڑکی بھی ملتی ہے جو اسی کی طرح ایسے کاموں میں ماہر تھی اس لڑکی کی جے ہی یوک کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی جب یہ دونوں گھومنے چاہتے ہیں تو جے ہی یوک اس کے گلے میں پہنا ہوا لوکیٹ دیکھتا ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ میرے ڈیڈ نے مجھے گیفٹ کیا تھا جے ہی یوک اس سے بتاتا ہے کہ یہ بہت مہنگا ہے اور بہت قیمتی بھی اب یہ اس کا پتہ لگوانے کسی دکان پر جاتے ہیں تو وہاں ایک لیڈی انہیں بتاتی ہے کہ یہ بہت مہنگا ہے اور لاکھوں میں اس کی قیمت ہے تب ہی یہ ادھر ایک بیک کو ٹیبل کے نیچے رکھ دیتا ہے یہ وہی دکان تھی جہاں انہیں چوری کرنی تھی جے ہی یوک ہر چیز کو دیکھتا ہے ہر چیز کا حساب لگاتا ہے کہ ادھر کتنے کمرے ہیں اور ادھر کتنے کیمراز ہیں بعد میں یہ اس لڑکی کو بتاتا ہے کہ دس میٹ کے اندر اندر ہمیں اس چوری کو پورا کرنا ہوگا اب چوری والے دن جو اس نے بیک ٹیبل کے نیچے رکھا تھا اس سے تھوا نکلنے لگتا ہے اور سب ہی گارڈ اس کی طرف بھاگتے ہیں ادھر جے ہی یوک کا ہیکر دوک سارے کیمراز کو ہیک کر لیتا ہے اور اس نے تھی چوریوں کے بھی سارے الارم کو بند کر دیا تھا مگر جتنے وقت کا انتاظہ ان لوگوں نے لگایا تھا اس سے پہلے ہی گارڈ آ جاتے ہیں پر جے ہی یوک کا دوسرا دوک گارڈ کا دھیان بھٹکانے کے لیے وہاں گاری کا جیشہ توڑ دیتا ہے اب انہوں نے چوری تو کر لی تھی جس کے بعد جے ہی یوک کو اس کے دوست بہت خوش تھے سب ہی چوشن مناتے ہیں جب ہیرو کے مالک کو اس پت کا پتا چلتا ہے کہ اس کے ہیرے چوری ہو گئے ہیں تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے پر اس کو ان چوروں کا کام اچھا بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ حیران تھا کہ انہوں نے اپنے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں چھوڑا تھا ہیرو کا مالک جس کا نام جوہ تھا وہ بہت بڑا بسنس مین تھا اور ساتھی ساتھ بہت بڑا گینکسٹر بھی یعنی ایک برا انسان تھا جس نے بہت سے لوگوں کو مارا تھا وہ خود بھی بڑی چوری کی تیاری کر رہا تھا اسی لئے اسے ایسے ہی شاتی چوروں کی تلاش تھی اس نے بہت بڑے بڑے چوروں کو دھونڈا اور یہاں تک تجوری کھولنے والوں کا ٹیسٹ کیا پر کوئی بھی اس کے کام کے مطابق نہیں تھا اب جو فاصلہ کرتا ہے کہ وہ انہی چوروں کو ڈھونڈے گا جنہوں نے اس کے ہیرے چرائے تھے یعنی جہیوک اور اس کے ساتھیوں کو اب اس کے آدمی ان کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے کے لئے لگ جاتے ہیں وہ ہر ہیروں کے دکان پر نظر رکھتے ہیں آخر کار جو کے آدمی کو جہیوک کا پتہ چل جاتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میرے لئے چوری کرنی ہوگی جس کے بدلے میں میں تمہیں پانچ پرسنٹ کمیشن دوں گا اب یہ منع تو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ انہیں دھمکی دیتا ہے کہ اگر انہوں نے اس بات سے انکار کیا تو وہ ان کی فیملی کو مات دے گا کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک گینکسٹر تھا جو بتاتا ہے کہ ایک سو پچاس کروڑ سے بھرا ہوا ایک شپ آنے والا ہے پر جہاں پر یہ شپ آ کر رکھے گا ادھر دنیا کا سب سے اچھا سیکیورٹی سسٹم ہے اب جو ان کو وہاں جانے کے ٹگرز پر دیتا ہے اب جے ہی یوک بھی چوری کے پلان میں لگ جاتا ہے یہ اس کی سب سے بڑی چوری تھی ادھر دوسری طرف جو جے ہی یوک کے ہیکر دوست کو بلاتا ہے اور زیادہ پیسے دے کر اسے خرید لیتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں جے ہی یوک پر نظر رکھنی ہوگی کیونکہ جو کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کو دھوکا نہ دے دے ادھر دوسری طرف پولیس بھی اپی تک ہیرو کے چوروں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی پر جلد ہی پولیس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس دن دکان میں بیک جے ہی یوک نے رکھا تھا یہ اس کے گھر کا پاتہ کر کے وہاں پہنچ گئے تھے جہاں پر جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ جے ہی یوک کی اگلی چوری کہاں پر ہے اور انہیں یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ جو جیسے بہت بڑے گینگ سٹر سے ملا ہوا ہے ادھر جے ہی یوک اور اس کے دوست بندرگاہ پر پہنچ گئے تھے جتر شپ آنے والا تھا ادھر جا کر ساری سیکیورٹی سسٹرم کو ہیک کر لیتے ہیں اب جے ہی یوک اپنے دوست سے کہتا ہے کہ ہم جن پیسوں کو چوری کریں گے ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیں یہ باتیں ہیکر دوست بھی سن لیتا ہے جس کو جو نے پیسے دیئے تھے اور جا کر ساری باتیں اس کو بتا دیتا ہے یہ باتیں سن کر اس کو بہت خصہ آتا ہے پر ابھی تو اس کو جے ہی یوک کی ضرورت تھی اسی لیے وہ اس کو ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا اب جے ہی یوک اسی لڑکی سے مل لے جاتا ہے جو اس کی دوست تھی پر وہ اس سے بہت زیادہ نراز تھی کیونکہ بہت دن سے یہ اس سے نہیں ملا تھا اسی لیے وہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی اب جے ہی یوک اس کو بتاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ ہی اس کے ماسٹر تھے جنہوں نے اسے چوری کرنا سکھایا تھا تمہارے ڈیڈ بلکل سادہ زندگی گزارنا چاہتے تھے لیکن ان کے بزنس پارٹنر میں انہیں مار دیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جو تھا اور اس کی دوست اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جب وہ وہاں سے جا رہی تھی تب ہی اسے جو کے آدمی آ کے آخوا کر لیتے ہیں تاکہ جے ہی یوک ان سے کوئی چلاکی نہ کر سکے اب چوری کا دن بھی آ گیا تھا سب بورٹ پر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ادھر جو بھی دھماکہ کر دیتا ہے جے ہی یوک کا ہیکر دوست سارے کیمراز کو ہیک کر لیتا ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے سسٹم میں کوئی خراب بھی آ گئی ہے جس کو ٹھیک کرنے میں انہیں چالیس منٹ لگیں گے جے ہی یوک اور اس کے دوست کے پاس اب بہت زیادہ ٹائم تھا وہ بہت ہی چلاکیس تجوری کو کھول لیتے ہیں ان کے سامنے بہت سارے پیسے تھے اب وہ سب ہی پیسوں کو اپنے ایک ٹریک میں بھرتے ہیں اور پیسوں کے اوپر ہی نکلے پیسے رکھ دیتے ہیں ادھر پولیس کو بھی پتہ لگ جاتا ہے اور وہ چادوں طرح سے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں جس وجہ سے اب جے ہی یوک اس جگہ سے نکل نہیں پاتا اب جے ہی یوک کے پاس جو کینگسٹر آتا ہے جو اس پر گن رکھ لیتا ہے اور اس کی دوست کا لوکی دکھا کر کہتا ہے کہ وہ میرے قبضے میں ہیں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دوگے اسی لئے اگر تم اپنے دوست کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں خود کو پولیس کے حوالے کرنا ہوگا یہی یوک بھی اپنے دوست کو بچانا چاہتا تھا جو اس کے ماسٹر کی بیٹی تھی اس کی خاطر وہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے پر جیسے ہی پولیس اس کو پکڑنے لگتی ہے وہ وہیں سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے پولیس والے اس پر گولیاں چلاتے ہیں جن میں سے ایک گولی اسے لگ بھی جاتی ہے اور اس کے پاس جو بیک تھا وہ بھی بوم سے پھٹ جاتا ہے سب یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مر گیا ہے اس کے دوست کو جب پتہ چلتا ہے جو بوم فٹ کرنے میں مائر تھا اس کو بہت دکھ ہوتا ہے اور ہیکر دوست خوش ہو رہا تھا کیونکہ جے ہیوک کے حصے کے پیسے اب اسی کو ملنے والے تھے اس بات پر دونوں دوستوں میں بحث ہو جاتی ہے ہیکر دوست چاکو نکالتا ہے اور اپنے ہی دوسرے دوست کو مار دیتا ہے اب آخر کا جو کے پاس پیسوں سے بھرا ٹرک پہنچی گیا تھا پر دکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو صرف ٹکیٹ سے بھرے ہوئے تھے یہ دیکھ کر تو جو کی حالت جیسے حراب ہو گئی تھی تب ہی اسے جے ہیوکا فون آتا ہے مطلب وہ ابھی زندہ تھا یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ جے ہیوکا ہی پلان تھا وہ اپنے ماسٹر کی موت کا بتلا لینا چاہتا تھا سب سے پہلے جو اس نے وہاں پتھر چوری کیا تھا اس کو دوبارہ بناتے ہوئے اس میں مایکرو فون کو لگا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو گینکسر اکثر ایسی چیزیں خریدتا تھا پھر اس سے پتا چلا کہ وہ ایک شاتر چور کی تلاش میں ہے اس نے جان بوجھ کر ہیرو کی چوری کی تاکہ وہ اس کی نظروں میں آسکے جو کھلتا رہا ہی کہ یہ اس کا پلان ہے لیکن اصل پلان تو جے ہیوکا تھا وہ ہیکر دوست بھی جے ہیوک کے ساتھ تھا ادھر وہ دوست بھی زندہ تھا جس کو ہیکر دوست نے مارا تھا اصل میں سارا پلان جو کو پکڑوانے کا تھا اب جو کے پاس پولیس بھی آ جاتی ہے ادھر ہیکر دوست نے اس لڑکی کو بھی بچا لیا تھا جو جے ہیوک کے ماسٹر کی بیٹی تھی جس کو جو نے اخوا کیا تھا دوسری طرف جو کی آدمی اور پولیس کے درمیان میں فائٹ ہوتی ہے پر جو بھی اس بات کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پر جب وہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا سب ہی جے ہیوک اس کی گاڑی کو ٹکر مار کے اسے پولیس کو پکروا دیتا ہے اس کے بعد سب ہی دوست ایک جگہ پر جمع ہو کر اس ٹرک کو بھی لے آئے تھے جس میں نکلی پیسے تھے درسلینو نے اصلی پیسوں کے اوپر نکلی پیسوں کو رکھ دیا تھا سب بھی بہت خوش تھے کیونکہ ان کے پاس اچھی زندگی گزارنے کے لیے اب پیسے تھے اب ظاہر ہے کہ جے ہیوک نے اتنی بڑی چوری کی تھی اسی لیے کچھ دن کے لیے یہ غائب ہو جاتا ہے ایک دن اس لڑکی کے پاس بھی پیسے بھیجتا ہے جو اس کی دوست تھی اور وہ اس کے ماسٹر کی بیٹی تھی اب وہ دبائی میں تھی یہ ان پیسوں سے اپنی آرٹ گیر جو شروع کر دیتی ہے جو اس کا ڈریم تھا یہ شروع سے ہی یہ کرنا چاہتی تھی وہ میوزیم میں اپنا لاکٹ دیتی ہے جس کے پیچھے جے ہیوکی کھڑا تھا یہ اب اپنی دوست اپنے ماسٹر کی بیٹی کو پسند کرنے لگا تھا اب یہ ادھر ہی اپنے دوست کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ جی مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ مووی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا